بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ الگ الگ ساکس پڑی ہوئی ہیں ایک بات دوسری بات کہ جو پاؤں ہمارے بہت زیادہ حراب ہو جاتے ہیں جو سردین شروع ہونے کے سٹارٹ میں ہمیں فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ ہمارے پاؤں بہت زیادہ حراب ہو گئے ہیں ننگے پاؤں چلنے سے ایک سردی کی وجہ سے اور ایک ڈرائنیس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے کوئی سی بھی توت پیس لینی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم بہت اچھا سا ایزی سا گھر میں موجود چیزوں سے ایک چیز بنائیں گے کریم سی بنائیں گے جس کو ہم یوز کریں گے رات میں اور آپ نے دیکھ لیا ہے ہم نے ویلزین اور توت پیس لے لینی ہے دونوں جو ہیں ایک مقدار میں لینی ہے ویلزین پرٹولیوم جل جو ہم نارمل یوز کرتے ہیں اور ہونی پاکستانی چاہیے اور دوسری آپ کو اسی بھی توت پیس لے سکتے ہیں وہ توت پیس لے لیں گے اور اس کو ہم اپلائے کریں گے اپنے پاؤں پہ جو کہ ہمارے حراب ہوئے ہوتے ہیں جیسے بہت زیادہ رف ہو جاتے ہیں ہارڈ ہو جاتے ہیں کسی بھی طرح کے جو پاؤں حراب ہوتے ہیں ان کے لئے ہم استعمال کریں گے ہم نے اس کو پورے پاؤں پہ اپلائے کر لینا ہے جدہ جدہ سے حراب ہوں گے وہاں بھی اور کوشش کریں کہ پورے پاؤں پہ بھی کر سکتے ہیں اور روز کی روز بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ مین بات کہ ایک دن استعمال نہیں کرنی نہ دو دن نہ تین دن اس کو پورے ہم نے تقریباً ساتھ سے ایک ہفتے سے دو ہفتے تک استعمال کرتے رہنا ہے اور اس کے پھر آپ ہوتھی اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ ہوت سامنے دیکھیں گے اور ان کو اپلائے کر کے پورے پاؤں پہ لگا کہ اس کے بعد ہم نے ساکس پہن لینی ہے ساکس ہیں ساکس لے لینے نہیں تو آپ شاپر بھی چرہا سکتے ہیں شاپر چلانے سے کچھ لوگ ایریٹیٹ ہوتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ ساکس پہن لیں اور ساکس ہمارے گھر میں جو کہ ایک گم جاتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں یا ایک پھٹ گی ہے دوسری بچ گی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے ان چیزوں کو یوز کرنا ہے جو کہ غیر ضروری ہیں یا جو اب یوز نہیں ہو رہی ہیں ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے ان کو ہم نے پوری رات پہن کے رکھنا ہے اس کا result سات دن کے بعد یا دو ہفتے کے بعد اگر زیادہ